السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد شراک اور آپ دیکھ رہے ہیں بی او بی وائس یعنی بہر و بر کی آواز بی او بی وائس کے اس نئے ویڈیو میں آپ سبھی ناظرین کرام کا تہجل سے استقبال ہے ناظرین کرام اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جانا وضو کی فرائز کی تعداد کے بارے میں کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وضو کی سنتوں کی تعداد کے بارے میں کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں سنت ہیں تو ناظرین کرام دیر کس بات کی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں وضو کی سنتوں کی تعداد کے بارے میں کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں سنت ہیں ناظرین کرام وضو کی سنتوں کے بارے میں مختلف طرح کے قول سامنے نظر آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر تیرہ چیزیں سنت ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر چودہ چیزیں سنت ہیں میں آپ کے سامنے ابھی ایک اسکرین شاٹ پیش کرنا ہوں یہ اسکرین شاٹ در حقیقت نور العیزہ فن فقہ کی بہت ہی معتبر کتاب اور یہ داخل نصاب بھی بہت سارے ملکوں کے اندر ہے یہ اسکرین شاٹ میں صاحب نور العیزہ نے وضو کی سنتوں کی تعداد کا تذکرہ کرتے ہوئے بقائدہ ایک فصل قائم کیا ہے اور اس فصل کے اندر صاحب نور العیزہ نے وضو کی سنتوں کی تعداد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے صاحب نور العیزہ نے فرمایا ہے کہ وضو کی سنتوں کی تعداد 18 ہے تو اب ہمارے سامنے وضو کی سنتوں کی تعداد کے بارے میں تین طرح کے قول موجود ہو گئے پہلے قول کے مطابق وضو کی اندر تیرہ سنتیں ہیں دوسرے لوگوں کے قول کے مطابق وضو کی سنتوں کی تعداد 14 ہے اور صاحب نور العیزہ کے اس فصل کے مطابق وضو کی سنتوں کی تعداد 18 ہے میں آپ کے سامنے صاحب نور العیزہ کی ہی عبارت سے سنتوں کی تعداد کو شمار کرانے کی کوشش کروں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سنت وضو کی سنتوں کی تعداد کے بارے میں جو تعداد ہے وہ دور ہو جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ویڈیو کو بالکل اس کیپ نہ کریں آخر تک بنے رہیں تاکہ ویڈیو کی وضو کی سنتوں کے بارے میں جو مختلف طرح کے اقوال ہیں وہ پوری طریقے سے مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے صاحب نور العیزہ کے تعداد کے سنت کے مطابق سنتوں کی تعداد 18 ہے تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انم العمال وبالنیات کے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو چونکہ وضو بھی ایک عظیم الشان عمل ہے اس لیے وضو کے اندر بھی نیت کرنا ضروری ہے تو اس اعتبار سے وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا اور دوسری سنت ہے بسم اللہ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر وہ محتم بشان کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کی جائے وہ ناقص اور ادھوری رہا کرتی ہے تو وضو کی بہت ہی عظیم الشان اور محتم بشان عامل ہے اس لیے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ وضو کی دوسری سنت ہے اور وضو کی تیسری سنت ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت تین مرتبہ دھونا وضو کی چوتھی سنت ہے مسوا کرنا وضو کی پانچویں سنت ہے تین بار کلی کرنا وضو کی چھٹی سنت ہے ناق کے اندر پانی ڈالنا وضو کی ساتویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا وضو کی آٹھویں سنت ہے اگلیوں کا خلال کرنا اور وضو کی نویں سنت ہے ہر ہر وضو کو تین تین مرتبہ دھونا وضو کی دسویں سنت ہے ایک بار پورے سر کا مسا کرنا اور وضو کی گیارہوی سنت ہے کانوں کا مسا کرنا وضو کی بارہوی سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا اور وضو کی تیرہوی سنت ہے پہ در پہ وضو کرنا پہ در پہ کا مطلب یہ ہے کہ آزائے وضو میں سے ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ آدمی دوسرا عضو دھولے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کی تیرہ سنتیں ہیں ان کے نزدیک وضو کی سنتوں کی تعداد کی فیرست اسی پر آکے ختم ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کی چودہ سنتیں ہیں وہ لوگ ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں ان تیرہ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا تو ان کے نزدیک وضو کی تعداد چودہ ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کی تعداد تیرہ ہے وہ در حقیقت ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا میں ہی مبالغے کو شامل کر لیتے ہیں وہ الگ سے اس حکم کو شامل نہیں کرتے بہرحال صاحب نور العیزہ نے چونکہ وضو کی اٹھارہ سنتوں کی تعداد شمار کرائی ہے تو ان کے نزدیک پندرہوی سنت ہے آزائے وضو کو مل مل کر دھونا اور سولہوی نمبر سولہ ہے داہنی طرف سے شروع کرنا داہنی طرف سے شروع کرنا مطلب اگر ہاتھ دھونا ہے تو پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئے پھر بائیں ہاتھ کو اور نمبر سترہ ہے سر کے اگلے حصے سے مسا کرنا اور نمبر اٹھارہ ہے گردن کا مسا کرنا حلق کا مسا نہیں کرنا کچھ لوگ مسا کرتے ہوئے ہاتھ کو حلق کی طرف لے آتے ہیں یہ حلق کا مسا کرنا بھی دعات ہے بہرحال یہ تھی صاحب نور العیزہ کے وضو کی سنتوں کی تعداد لیکن آپ غور کریں گے ایک مرتبہ فیر میں آپ کے سامنے صاحب نور العیزہ کی سکرین شاٹ پیش کر رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وقیلہ یہ آخر کی جو چار چیزیں میں نے ابھی شمار کرائی ہیں یہ مستحبات میں سے ہیں تو اگر غور کیا جائے کہ اگر اٹھارہ میں سے چودشار کو نکال دیا جائے تو وضو کی سنتوں کی تعداد بجتی ہیں چودہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں ہماری حانسل آپ ضائع کرنے کے لیے کومنٹ کریں اور بلگو انی ولو آیا کے تحت عامل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر اب ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں